موسیقی عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے پاکستان کی ریٹنگ مستحق کم قرار دی دی وزارت خزانہ کے مطابق موڈیز نے مشکل ترین حالات اور غیر یقینی صورتحال میں پاکستان پر اعتماد کا اظہار کیا ملکی ریٹنگ بی تری برقرار رکھنا اقتصادی اور مالی پالیسیوں پر اعتماد کا اظہار ہے کرونا سے متاثرہ معیشت بحالی کے لیے تیار سیاہتی مقامات کھل گئے ہوتل اور ریسٹورانٹ پیر سے اوپن ہوں گے حکومتی فیصلوں سے کاروباری برادری میں خوشی کی لہر دوڑ گئی عالمی اور ڈومیسٹک پروازوں کا آپریشن نو اگست کی رات سے بحال کرنے کا فیصلہ سیول ایوییشن آتھارٹی نے نوٹ امزاری کر دیا چین چاہتا ہے ڈونالڈ ٹرمپ دوبارہ الیکشن نہ چیت سکے امریکہ نے ہانگ کانگ کی چیف ایک ایزیکیٹیو اور دیگر کچھ احتیداروں پر بھی پابندی آیت کر دی سابق اور حاضر سیویس پولیس چیفز اور آٹھ دوسرے احتیدار شامل ملک بھر میں جشن آزادی کی تیاریاں اروج پر مختلف مقامات پر لگے اسٹال سے شہری خریداری میں مصروف خانے وال میں بھی سب ذہلالی پرچموں کی بہار آ چکی بچے بڑے سب ہی وطن عزیز سے محبت کا ثبوت دینے کے لیے قوبی پرچم والی جھنڈیاں ملبوسات اور دیگر ایشیاں خریدنے لگے منچسٹر ٹیسٹ دلچسپ مرحلے میں داخل پاکستانی بلوازوں نے میچ پر گریفت مضبوط کرنے کا موقع گوا دیا دوسرے ایننگز میں 137 رنز پر آٹھ کھلاڑی پاویلین لوٹ گئے شان مسود صفر، کپتان ازہر 18، اسشفیق 29 اور آبدالی 20 رنز بھی بنا پائے پاکستان کو انگلینڈ پر مجموعی طور پر 244 رنز کی بڑتری حاصل ہو چکی اور یوی فار چیمپینز لیگ کے مقابلے یوینٹس دوسری لگ میں کامیابی کے باوجود کوارٹر فائنل میں نہ جا سکی یوینٹس نے لیون کو دو ایک سے شکست دی دونوں گول رونالڈو نے کیے اوے گول کی بنیاد پر لیون کوارٹر فائنل میں داخل دوسرے میچ میں مانچسٹر سٹی نے ریال میڈریٹ کو دو ایک سے زیر کیا موڈیز نے پاکستان کی ریٹنگ مستحقم قرار دی دی ہے وزارت خزانہ کے مطابق ریٹنگ بی تھری برقرار رکھنا اقتصادی اور مالی پولیسیوں پر اعتماد کا اظہار ہے موڈیز نے مشکل ترین حالات غیر یقینی صورتحال میں پاکستان پر اعتماد کا اظہار کیا جی ہاں وزارت خزانہ کے مطابق ریٹنگ بی تھری برقرار رکھنا اقتصادی اور مالی پولیسیوں پر اعتماد کا اظہار ہے نمائندہ اکرام ہوتی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید جان لیتے ہیں اکرام ہوتی بتائیے گا موڈیز کی ریپورٹ پاکستان کے بارے میں کیا کہتی ہے جی در حقیقت موڈیز نے ساری دنیا کے مختلف ممالک جہاں پہ کرونا نے اٹیک کیا ہے اور مشکل ترین پہنچا ہے وہاں کی انہوں نے ریٹنگ جاری کر دی ہے اور پاکستان کی ریٹنگ جو ہے چونکہ پہلے سے بیٹھ ہی تھی تو اس پر برقرار رکھی ہے اس سے کم نہیں کی حالانکہ پاکستان کو بھی دنیا کے دیگر ممالک کی طرف بہت بڑے بڑے چیلنجز کا سامنا تھا اور تین بڑے چیلنجز تھے ایک تو یہ تھا کہ ایمپلائیمنٹس کو جاری رکھنا تاکہ ایمپلائیمنٹس جو ہیں وہ ختم نہ ہو مدازم سے ختم نہ ہو دوسرا کاروباروں کو جاری رکھنا تیسرا سرمایہ کاری کو جاری رکھنا اب یہ تینوں کے لیے جو دنیا میں مختلف بینچ مارک پہ کہ ان کی معیشت کا لیبل کیا ہے اس کے مطابق ان کو جاری رکھنا تھا پاکستان نے اس میں جو پاکستان کی معیشت کی کارکرگی کی آئی ہیں وہ ایسی ہیں کہ انہوں نے متاثر کیا موڈیز کو اور انہوں نے بی سری پہ پاکستان کو برکھنا رکھا ہے اور اس کو نیچے نہیں لے کے گئے حالانکہ کچھ ممالک کو موڈیز نے ان تر درجہ بندی جو ہے وہ نیچے درجہ پہ کر دی ہے اور پاکستان اس سے بچ گیا ہے یہ ایک اچھی خبر ہے ٹھیک ہے اکرام ہوتی آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا ہمیں جوان کیا ہے سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر سلمان صاحب نے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا موڈیز نے ریٹنگ جاری کی ہے پاکستان کو مستحقم اور غیر یقینی کی صورتحال سے باہر قرار دیا ہے اعتماد کا اظہار کیا ہے اس ریٹنگ کو کیسے دیکھتے ہیں پاکستان نے جتنا بھی ہم نے مشکل حالات میں فام کی ہیں اس کی ایک قسم کی ریکنیشن ہے اور یہ تقویت میں لے گی کہ ہم اور ریفارمز کی طرف سے جا رہے ہیں سپیشلی ہماری پجلی کی ریفارمز ہے ایس بی آر کی ریفارمز ہے ان کو کرنا ہے اور اس کے لیے ہمیں یہ ایک مدد ثابت ہوگی اس ریپورٹ کی وجہ سے ٹھیک ہے یہ ریپورٹ بڑی خوش آئند ہے اور پاکستانیوں کے لیے اچھی خبر ہے ڈاکٹر سلمان شاہ سابق وزیر خزانہ اور نمائندہ نائنٹی ٹو نیوز اکرام ہوتی ہمارے ساتھ موجود تھے آپ کا بہت شکریہ اور ناظرین صدر آرف علوی فیملی کے ہمرا دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی کیٹو کا نظارہ کرنے کنکوڈیا پہنچے صدر مملکت نے کیٹو براڈ پیک سمیت دیگر بلند پہاڑی سلسلوں کا نظارہ کیا جی ہاں وہ فیملی کے ہمرا دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی کا نظارہ کرنے کے لیے پہنچے ہیں اپنے نمائندے رجب علی قمر سے وزیر جان لیتے ہیں رجب پاکستان کی خوبصورتی کی مثال دنیا میں نہیں ملتی صدر مملکت کن کن مقامات اور خوبصورت جگہوں پر اس وقت دورہ کر رہے ہیں جی بالکل صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان ڈاکٹر آرف علوی جو ہے دنیا کی دوسری بلند چوٹی کیٹو کا نظارہ کرنے آج کنکوڑیا پہنچ گئے ہیں صدر مملکت جو ہے بلزیرہ ہیلیکاپٹر آج صبح شگر سے کنکوڑیا بیس کے پہنچے ان کے ہمراہ جو ہے ان کے فیملی میمبران بھی شامل ہے جبکہ صدر مملکت نے کیٹو برادپک سمیت دیگر بلند پہاڑی سلسلوں کا نظارہ کیا صدر آرف علوی حمالیہ اور قرآکرم کی سنگلاف پہاڑوں کے نظاروں سے بھی لطف اندوس ہوئے اس موقع پر صدر مملکت کا کہنا تھا کہ پاکستان جو ہے بلند چوٹی اور برفوش پہاڑوں کی سرزمین ہے کیٹو برادپک اور بگر بلند پہاڑی چوٹیاں جو ہے وہ پاکستان کی سیاحت کے لیے ایک اہم چہرہ انہوں نے قرار دیا ٹھیک ہے رجب علی قمر شکریات نے ہمیں آگاہ کیا پنجاب کے موسم کی بات کریں تو لہور سمیت آج پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش کا امکان ہے گرچمک کے ساتھ تیز ہوائیں بھی چلیں گی بعض علاقوں میں گرمی اور حفظ برقرار رہے گا فاطمہ تو زہرہ ریپورٹ کر رہی ہیں حفظ کا زور ہے تو گرچ چمک اور تھنڈی ہواوں کے ساتھ بارش بھی ہو سکتی ہے محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں آج بارش کا امکان ہے خطہ پوٹوہار، سیالکوٹ، گچرانوالا، تاروبال، لیا، ملتان، بہاول لگر، بہاولپور اور ڈی جی خان میں چند مقامات پر تیز ہواوں اور گرچ چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ صوبہ پنجاب کے بیشتر اسلام میں دن کے دوران موسم گرم اور شدید حبس رہے گا موصلہ دھار بارش کے باعث بلوشستان کے مقامی ندی نالوں میں تغیانی کا بھی خدشہ ہے فاطمہ تزہرہ 92 نیوز لاہور